ابھی تک 116 لوگوں کو ارسٹ کیا گیا ہے اور 90 اس کی اترک اور ڈیٹین کیے گئے ہیں پوچھتاچ کرنے کے بعد ان کے خلاف بھی کاروائی جو بنے گی وہ سب کی جائے گی اور اس کے بعد یہ سارا جو وشے آیا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیسے شروع ہوا ان سب باتوں کے اوپر بھی پروسیس چل رہی ہے اس ساری پروسیس میں کوئی بھی دوشی ہے اس کو بکشا نہیں جائے گا ہم نے ایک ایک ایکٹ بنا لیا ہے اور اس ایکٹ میں یہ پارت کیا گیا ہے کہ کوئی بھی جو لاؤس ہے چاہے وہ پبلک پروپٹی کا ہوگا چاہے کسی کی پرائیوٹ پروپٹی کا ہوگا یہ ٹھیک ہے کہ پبلک پروپٹی کا تو سرکار ہی سو کرے گی لیکن پرائیوٹ پروپٹی کا اس کو اپنے آپ سو کرنا پڑتا ہے تو جنہوں نے نقصان کیا ہے وہ اس بات کے لائیبل ہیں کہ ان سے وہ بھرپائی کرائی جائے تو اس کا پورا اپنا جو سرکاری پروپٹی ہے اس کا ہم کریں گے پرائیوٹ پروپٹی والوں کو بھی ان کو کہیں گے کہ اس کی لائیبلیٹی جن کے اوپر ہے ان سے وصول کیا جائے سرکشہ صدباؤ دونوں باتیں ہیں سرکشہ میں صدباؤ میں سے ہی سرکشہ نکلتی ہے اگر صدباؤ نہیں ہوا اور ایک دوسرے کے خلاف اگر گن تان کے کھڑے ہو گئے تو سرکشہ دیکھئے سماج آپس میں جب تک صدباؤ نہیں ہوتا تب تک سرکشہ کوئی چیلنج رہتا ہے اور آپ یہ مانیئے ہر ویکتی کی سرکشہ نہ پولیس کر سکتی نہ آرمی کر سکتی نہ آپ اور ہم کر سکتے سرکشہ کے لیے بھی ایک واتاوان بنانا پڑتا ہے اور واتاوان سماج میں ایک سامجسے صدباؤ اس کے لیے پہلا پرتن کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پیس کمیٹیز بنی ہیں اس کے لیے ایڈمیشنگ کو لوگ لگے ہیں ہاں موقع پر تناؤ نہ بڑھے اس کے لیے فورس پوری رہنی پڑتی ہے انہوں نے فلیگ مارچ بھی کیا ہے جو ایسے گلت ورطی رکھ کر کے کوئی لوگ اس پرکار کا مانس مرائے بیٹھیں ان کے منہ میں ایک بہر بیٹھانا پڑتا ہے لیکن یہ تاتکالک وشے ہوتے ہیں کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں کرنٹ وشے میں کرنے کے بعد آخر میں تو سامجسے صدباؤ بنا کر کے تب ہی لوگوں کا رینسنٹ ہی ہو سکتا ہے آپ کہیں بھی چلے جائیے دنیا میں کسی بھی دیشے میں چلے جائیے ہر ویکتی کی سرکشہ پولیس کے دوارہ کرنا سمبھو نہیں ہوتا ہماری 130 کروڑ آبادی ہے ہریانہ کی لگا لیں تو 270 لاکھ آبادی ہے اب دو لوگ کو 270 یا 80 لاکھ آبادی ہماری پولیس کتنی ہے 60 ہزار 50 ہزار تو اس لیے یہ واتان بنانا پڑتا ہے ہم واتان بنائیں گے اپیل بار بار کریں گے ہاں اس میں سے ایک سیما کو لانگے گا اس کے خلاف کاروائی کریں گے اور کاروائی کاروائی کرنے کا جو وشہ ہوتا ہے وہ بتا کے کرنا ہوتا ہے یہ الگ الگ ہر کسی کا ہوتا ہے کوئی بتائے گا اور کوئی کرے گا آپ دیر دیر چیزیں دیکھیں گے آپ کے سامنے آئیں گے کل کیا ہوگا آج چیزیں پروسیس میں ہیں پروسیس ہمیشہ کلپریٹ جو ہے دوشی جو ہے اس کو سبق سکھانے کے لیے جو کرنا ہوتا وہ کریں گے لیکن ہم کسی نردوش کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے دیکھئے سب باتیں دھیان میں ہیں ساری پروسیس جو ہم نے چلائی ہے اس پروسیس کے انترگت جن جن کی جو جو گلتی ہے ان کو نشروف سے ساتھ دھنڈ ملے گا اس سمیں کسی بھی بات کا اس سے زیادہ کلاسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے دیکھئے یہاں تک مونو مانیسر کی بات ہے مونو مانیسر کے خلاف جو پچھلا کیس راجستان سرکار کی ہے راجستان سرکار کو ہم نے کہا ہے کہ جس پرکار کی مدد ان کو ڈھونڈنے میں ہماری چاہیے مدد کریں گے تیار ہے مدد کرنے کے لیے اب وہ چونکہ راجستان پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے کہاں ہیں کوئی انپوٹس ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہم نہیں کہہ سکتے راجستان پولیس اس کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ستنطرہ ہے ہماری مدد جتنی چاہیے ان کو کریں گے جہاں تک دوسرا وشہ آپ کا ہے آوٹسائیڈرز آوٹسائیڈرز کا چونکہ لگاتار جتنے شوشل میڈیا پر جو چیزیں چلی ہیں ان کو بھی چنیت کیا جا رہا ہے ہمارا جو سائیور ڈپارٹمنٹ ہے اس میں لگا ہے جو دمپ ملا ہے ٹیلی فون کالز کا وہ ہمارے جو ٹاورز ہوتے ہیں اس سے ملتا ہے اس کے ساتھ ان کے لنک بنائے جا رہے ہیں اب لنک بنانے کے بااد ہی پتہ لگے گا کس نے کس کو کتنی بار کالز کیا اتنا ہی پتہ لگتا اس میں سے انفرینسز کو نکلتے ہیں وہ انفرینسز شوشل میڈیا کے انفرینسز جو سی سی ٹی وی کامراز ہیں سی سی ٹی وی کامراز کے جتنے بھی فوٹوگرائپس ہیں جتنے بھی ریکارڈنگس ہیں ان کو سب کو لے لیا گیا ہے اس کا ان سے چل رہا ہے اسی میں سے جو ایک سو سولہ لوگ پکڑے ہیں وہ انیمی سے پکڑے ہیں 90 لوگ جو ڈیٹین کیے ہیں وہ اسی کارڈ سے ڈیٹین کیے ہیں اور ابھی تو ہی شروعات ہوئی ہے اس کا لگاتار جو پولیس فورسز یا ہماری جو پیراملٹری فورسز وہ وہاں ہیں وہ کوئی ہٹی نہیں ہے کرفی وہاں لگا ہوا ہے اور ہم کسی پرکار کی کوئی ڈھلائی برتیں گے نہیں اور اس میں چونکہ پولیس انفرینسز جو ہوتی ہیں ان کی انفرینسز سے پہلے کوئی بات کہے دینا کئی بار یونیسٹیگیشن کو بھی پرحاویت کرتا ہے اس لیے جو ہمارا ایک سٹینڈ ہے کہ دوشیوں کو بخصہ نہیں جائے گا وہ ہر حالت میں اس کو منٹین کیا گی ہر پہلو پر ہر پہلو پر جانچ ہوگی اور اگر قانون کے ناتے سے جو جس کے خلاف کاروائی بنے گی وہ ضرور کی جائے گی اس میں کوئی ڈھلائی نہیں برتی جائے گی دیکھئے میرا کہنا کہ اس پرکار کے جو وشے ہوتے ہیں کبھی بھی راجنیتی نہیں کرنی چاہیے راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کے ان چیزوں کا سمادان کرنا چاہیے اب چونکہ چیزیں ساری بہت شانتی کی طرف بڑھ رہی آگے اور شانتی طرف بڑھ جاتی ہیں ستیت یہ ٹھیک ہوتی ہے تو ہم سوہباویک ہے ابھی کچھ دن بعد سیشن ہمارا ہوگا اس میں ملنے ہی والے ہیں اور جو سجھاو کہیں سے بھی آئیں گے اس کے اوپر ہم کام کریں گے سرکار کا کام ہوتا ہے سبی کے سجھاو لے کر کے کام کرنا چاہیے دیکھئے جتنا بڑا ہمارا پورا یعنی پولیس کا ٹاپ وہاں گیا ہوا ہے ڈی جی پی وہاں بیٹھے ہیں ڈی جی پی سائی ڈی وہاں بیٹھے ہیں ہماری ڈی جی پی لا آئی ڈاورٹر ممتہ سنگھ وہاں بیٹھی ہیں ہمارے وہاں کے جو آئی جی ہیں ساؤتھ رینج کے وہاں بیٹھے ہیں ایسائی ٹی ہوتی ہے کوئی ایک آدھ گھٹنا ہوتی ہے اور جس میں کوئی ایک آدھ آفیسر کے نیچے دو چاہ لوگ لگا کے اس کی انفیس کر رہے ہیں یہ سب لوگ بیٹھے ہیں ان کے بیٹھنے کے بعد کوئی ایسائی ٹی کا ارخ بچتا نہیں ہے میں بتایا نا کہ ہمیں سب کی سرکشہ دینے کا ہمارا کام ہے ہم سب سے اپیل کریں گے کہ شانتی سے ہوا رہیں اور آپسی بھائیچارے میں جو ہاں سب پریتھن ہمارے ہو رہے ہیں ہم دونوں پکشوں کے لوگ کو بلا کر کے باچیت بھی کر رہے ہیں اور ایسا نہیں کہ دونوں پکشوں کے سارے لوگ ایک دوسرے کے بیرود میں ایک کوئی گروپ ہوتا ہے کئی بار اس پرکار کا مسکریانٹس کا اب اس کو سمجھانے کے لیے بھی کچھ لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کچھ اپنے آگے بڑھ کے گلتیاں کرتے ہیں تو یہ سماج کے سنتلو بنانے کے لیے آپسی بھائیچارے کی باچیت ہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں